ایسٹری کنسٹرکٹر رسپونس قویسٹن اب ان کے انسل دیکھیں ریلیڈر سٹرکچر آف دا فالوینگ ویڈا فنکشن دے پر فونگ فالوینگ جو ہیں سٹرکچر سیلوال نل سیلزائل امپلوین ان کے سٹرکچر کو ان کے فنکشن کے ساتھ ریلیڈ کریں کہ ان کے سٹرکچر صاف اور فیل کی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں سیلوال پودے کی سیل کی سب سے بہر والی کورنگ ہے ٹھیک ہے نا جبکہ اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے میں سے جنرل نولیگ کیلئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پودے کی سیل کی سب سے گرونی تیہ کونسے ہوتی ہے جی سیلوال جبکہ اینیوال سیل کی سب سے بہر والی تیہ کونسے ہوتی ہے جی سیل ممبرین ٹھیک ہو گیا یہ سیل کو سکوڈ کرتی ہے اور اس کی شکل کو بھی برقرار رکھتی ہے سیلوال کے یہ فنکشن ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساتھ پہ نمبر بتائے ہوئے ہیں کہ بک پر آپ کو کونسے ہی آنسر ملے گا یہ کونسے پیج پر موجود ہے نرف سیل نرف سیل is a long fiber نرف سیل لمبے دھاگے کی طرح ہوتا ہے and has branch intense اور اس کی جو آخری سیلوالتیں وہ branch جو ہوتے ہیں ان سے کسی ساری شافع نہیں کری ہوتی آگے تو transmit messages from one part of the body to the other part of the body تاکہ وہ جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغامات کو transfer کر سکیں بے سکیں xylem cell اور flowing cell اس کے وہی فنکشن ہیں جو پہلے آپ کو کروا دیئے ہوگا the difference میں بھی vacuoles and the plants ان کے ساتھ آپ کو یہ دے دیئے ہیں pay number تاکہ آپ کو ان کے انسر بک سے بھی مل جائیں next area vacuoles and the plants vacuoles and the plants vacuoles کے کیا فنکشن ہے اور ان کا structure کیا ہے plant cells have the large central vacuoles جو پودے کا cell ہے اس میں درمیان میں ایک بڑا سارا vacuoles ہوتا ہے جس کی ویسے nucleus excite میں دبا ہوتا ہے ایک دیوار کے ساتھ animal cells have many small vacuoles جبکہ animal cells میں کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے vacuoles ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں سب سے پہلا MCQ بھی تھا اسی جپٹر کا وہاں بھی یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ پودے کا سیل میں درمیان میں ایک بڑا سارا vacuoles ہوتا ہے جبکہ animal cell میں بہت سارے چھوٹے سکر vacuoles ہوتے ہیں اب vacuoles کا function دیکھیں vacuoles are used to store water vacuoles پانی کو سیرہ کرتے ہیں nutrients and waste materials nutrients and waste materials کو بھی یہ store کر رہے ہوتے ہیں vacuoles help the plant cell in the growth vacuoles جو ہیں وہ پودوں کے سیل کو growth میں بھی وہ help کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا e تک یہ بھی ہو گئے دیکھیں گی ہاں یہ سارے آپ کی questions ہو گئے cell wall nerve cell xylem اور phloem تو بار بار ہو رہے ہیں اس چیپٹر میں پھر vacuole and the plant جو بھی ہم نے کر لیا ہے نیسٹ آجی identify the organization of main tissue and the following and state their function اب ان ڈائیگرام میں وہ کہتے ہیں کہ main tissue کی organization کو identify کریں اور پھر ان کے function بیان کریں main tissue اس ڈائیگرام میں دیکھیں muscles اور bones ہیں پھر یہ اوپر جو ہیں جو گوشت والا حسائی انہیں بولتے ہیں muscles چیزیں درمیان میں ہڈیاں ہیں یہ ہوگئیں bones یہ organization ہیں ان کی اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ xylem اور phloem ہیں یہ پورے پودے کے اندر کھلے ہوئے ان کے tissue اب ان کے functions یا پورا answer دیکھیں muscles and the bones muscles and the bones cells are composed of many small cells یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے cells سے مل کر بنے ہوئے ہیں چاہے muscle cells ہیں چاہے bone cells ہیں muscle cells have the ability to contact and relax muscle cells تو کرتے اور cell نے ان کے نسلائیت ہوتی ہے to produce movement تاکہ وہ حرکت پیدا کرتے ہیں while the bone cells provides shape and the throat جبکہ جو bone cells ہیں وہ جسم کو شکل اور سہارا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا muscle cells جو ہیں یہ حرکت پیدا کرواتے ہیں جبکہ ہڈیوں کے جو cells ہیں یا ہڈیاں جو ہیں یہ جسم کو شکل شیب اور سہارا دیتی ہیں بھی ہو گیا ادھر investigate function of the muscle tissue and muscle tissue کے heart stomach اور eye میں function بیاند کریں یہ دیکھ لیں گی دل کے اندر muscle tissue کا کیا کام ہے the muscle and the heart are called cardiac muscles دل کے اندر جو muscles ہیں انہیں cardiac muscle کہا جاتا ہے these muscles contract and relax to make the heart beat یہ muscles سکڑتے اور پھیلتے ہیں تاکہ heart beat پیدا کر سکیں heart beat کیا ہوتی ہے یہ دل کی دھڑکن this heart beat pumps the blood in whole body and make the blood circulation possible اور یہی جو دل کی دھڑکن ہے یہ پھر خون تو پورا جسم کے اندر بھیتی ہے pump کرتی ہے تاکہ پورا جسم کے اندر خون کی circulation possible ہو سکے stomach کے اندر دیکھیں the stomach muscles are responsible for food mixing and churning stomach کے جو muscles ہیں وہ راہ کو mix کرنے کے لیے اور پھر اسے churning چلنے کا مدلہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ میدے اندر خوراگ گئی پانی ہے پھر میدے کی اپنی stomach کی وہ secretions ہیں رتوبتے ہیں جس میں تضار وغیرہ بھی ہوتا ہے جو stomach کے مسئل میں وہ ساری چیزوں کو اندر mix کر دیتے ہیں ایک grinder کی طرح پھر it enhances the food digestion جس کے وجہ تک خوراگ کا حضم کرنے میں وہ اس کا function جو ہے وہ مذہددار سابد ہوتا ہے آئی آنکھ کے اندر دیکھیں جی اس question پہ آئی آئی آئر ادھر ہرٹ لکھ دیا ہے میں نے یہ کمپوزر کے اندر mistakes ہو جاتی ہیں کچھ ادھر آپ نے آئی لکھ لینا ہے ای وائ ای آئی مطلب آنکھ یہ آنکھوں کے بند ہونے اور کھلنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں یہی مسئل کیوپل آئی رس اور آئی بروز کے آئی بروز کے پراپر فنکشن کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کیوپل سامنے آنکھ کے اندر ایک خوٹا سر خوٹا سے کیوپل بولتے ہیں ہوتے ہیں آئی بروز کا آپ کو ایسے پتہ ہے سر دیکھیں جی ہرٹ سمک اور آئی والا ہو گیا اب یہ اپی ڈیشوز میزو فیل ڈیشوز اور کلورو بلاس ان کے فنکشن دیکھیں اپی ڈیشوز پرا فر کروا دیا ہے وہ اپی ڈیشوز اور اپی ڈیشوز میں فرش دوران یہ آپ دیکھ لینا خود میزو فیل ڈیشوز میزو فیل سیلز آر الانگیٹیڈ انڈ آر ایرگولر انشیب یہ لمبوت رہی ہوتے ہیں لمبے لمبے اور خواہ شکل نہیں ہوتی ہر تیشو دوسرے سے مختلف ہوگا شکل اور سائز کے لیاز سے لیکن ہوں کے سارے لمبوت رہی دیز سیلز پیر پور پر پلانس یہ پودوں کے لیے پراب کیار کرتے ہیں کلورو پلانس سیلز کلورو پلانس کلورو پلانس سیل کے اندر کلورو پلانس ہوتا ہے جس کے اندر سرخ سوری سب جان کا ماد ہوتا ہے اس کلورو پلانس کہتے ہیں دیس اس ترین یہی وجہ ہے کہ پودے کے اندر کلورو پلانس ہوتا ہے وہ سب نظر آتے ہیں کلورو پلانس کلورو پلانس کلورو پلانس کلورو کلورو پلانس سرخ کر اسے پھر برانے میں اسم آتے پودے سے اسی لیے کلورو پلاس کو پودوں کے اندر کیا کہتے ہیں جی پود پروڈیوسر سواب پیدا کرنے والے سیل بھی کہا جاتا ہے اچھا یہ تینوں بھی ہو گئے اپیڈرمل ٹیشو یہ بار بار ہوا ہے چپٹر میں زائلم اور کلائم کی طرح میزو فیل ٹیشو اور کلورو پلاس یہ بھی جس کر سکا لیا ہے ہم نے اب ایکسرسائز میں کلاس پہ ہے پروڈیکٹ پروڈیکٹ آپ نے کیا بنانا ہے یہ پریکٹیکل کام ہوتا ہے پروڈیکٹ کا کلاس میں اپنے ٹیچر کی مدد سے آپ نے بنانا ہوتا ہے میک ایک سمپل میکروسکوپ ایک سادہ سی آپ نے میکروسکوپ بنانی ہے جس میں آپ نے سستی چیزیں استعمال کرنی ہے کوئی بہت زیادہ مہنگی چیزیں وہ نہیں کرنی ہے استعمال کے زیادہ آپ کو خطہ ہو جائے یا بغیر بلکل کے ایسی چیزیں استعمال کریں جن کی کاسٹ ہی نہ ہوگی ویڈا ہیلپ آف یور ٹیچر اپنے ٹیچر کی مددل ہے اس میں اور پھر اس میکروسکوپ کو استعمال کرتے ہوئے پودے کے پتوں کے اندر وینیشن کو اگزامن کریں وینیشن کیا ہوتا ہے پتے کے اندر جو بینز ہوتی ہیں انہیں وینیشن بولا جاتا ہے فرض کریں کہ یہ ایک ایسے پتہ ہے اس پتے کے اندر آپ نے کبھی گوھر کیا ہوتا ہے ایسے لائنیں ہوتی ہیں ٹیڑی میڑی مختلف پتوں میں مختلف دران سے یہ لائنیں ہوتی ہیں پھر آگے مزید ایسے برانچز ہوتی ہیں یہ جو پتے کے اندر ایسے ہیں لائنیں ٹیڑی میڑی انہیں بولتے ہیں وینیشن پھر آپ نے اس میکروسکوپ کو استعمال کرتے ہوئے ان وینیشن کی سٹڈی کرنی ہیں کہ یہ کیسے ان کا پیٹرم ہے ویسے عام آنکھ سے بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن میکروسکوپ سے اور زیادہ واضح ہوگی بڑی ہوگی یہ نظر آئیں گی اس کے علاوہ انڈیفرنٹ باڈی پارس آتا انسیکس اور پودوں کے جو مختلف پودوں کے نہیں ہیں انسیکس کے آپ نے کوئی چونٹی لے لینی ہے یا کوئی اور چھوٹا سا انسیکس پر کر لینا ہے اس کے مختلف باڈی پارس کے بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے اسی میکروسکوپ کو استعمال کرتے ہوئے ادھے تک آپ کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا تمام سوالات ایمس کی چونٹر کو بڑی ہی وہ گھرائی سے سمجھا دیئے گئے ہیں نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ